بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پہر بھی امید کرتا ہوں سب دو دو بھی خریص ہوں گے اللہ پاک کرم و کرم سے تو آج ماشاءاللہ سے میرے پہر بھئی بھدھ کا دن ہے اور جو شوقین دوست ہیں کہ خلیل بھئی میں سیزن کے لیے ایک بکروں کی لات دکھائیں اور ماشاءاللہ میرے پہر بھی بکریں ایسے دکھا رہے ہیں اگر آپ ان کے اوپر محنت کریں گے تو آپ کی میرے پہر بھی انشاءاللہ محنت ضائع نہیں ہوگی آج نہ چالیس بکروں کی لاتے نہ پچاس بکروں کی لاتے جیسے ہفتے میں ایک دن شوقین دوستوں کے لئے چھوٹی سی لات دکھاتا ہوں اور لات میری ایسی ہوتی ہے کہ آپ دوستوں کا جس میں دل خوش ہو جائے اور یہ نہ کوئی بیس بکریں نہ تیز بکریں صرف اور صرف تیرہ بکروں کی لاتے اگر آپ نے بکرہ عید کا سیزن لگانا چاہتے گھر بیٹے کچھ کمانا چاہتے ہیں تو یہ میری ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے اور بکری ایسے آپ میند کرتے ہیں تو اللہ کا کمسہ تین مند سے لے کر پانچ مند وزن کریں گے اگر آپ کے ان کے اوپر اچھی میند کریں گے باقی میری رکوشٹ اور گزارش آپ سے میرے پر بھی ایک ہی ہے یہ میری ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے سکیپ نہیں کرنی جتنے بھی بکری نہ ترتیب کے ساتھ میں نے آپ کو ایک ایک کر کے دکھانی ہے اور مزید آپ کو ان کی کوالٹی صحیح معنی میں سمجھ جائے گی اور میرا فرانڈ کیمرو سے ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے تاکہ میرے پر ابھی آپ کو بھی پتہ چل سکے جو سچ میں بندہ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ یہ کیا ہو رہے ہیں باقی آج کا اللہ کو بتا ہے میرے پر ابھی آن لین میں کافی سارا فراد ہو رہا ہے تو برائی مہربانی کر کے آپ خود بھی فراد سے بچیں اور دوسرے دوستوں کو بھی فراد سے بچائیں اگر کسی سے بھی آپ آن لیں جانواللہ میرے سے لیں یا کسی اور بندے سے لیں سب سے پہلے آپ اس بندے کو جنہا ویڈیو کال پر لازمی بات کیا کریں جو صحیح بندہ ہوگا وہ آپ سے ویڈیو کال پر بات کرے گا اور جو فرادی بندہ ہوگا وہ آپ سے ویڈیو کال پر بات نہیں کرے گا اور ایزی پیدا جیس کے چکروں سے آپ دور رہیں اگر پیسے بجوانے تو صرف اور صرف بینک کون میں بجوانے کیونکہ آئے دن میں آپ کالیں کرتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے کہا آپ کو ویڈیو میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میں کہتا ہوں آپ دوستوں کا میرے پیار بھائی فراد نہ ہو اگر میرے فارم پینا چاہتے ہیں تو آپ جب اپنے شہر سے نکلے آگر آپ فیصلہ باہر سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں گجران والا سے سیال کو اور کراچی سے جتنے بھی پاکستان کے شہر ویڈیو یہ میری دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے میرے فارم پینا چاہتے ہیں یا بکری یہ کارگو پر مگوانا چاہتے ہیں تو میرے پہر بھی رابطہ نمبر آپ کو میرے صرف اور صرف دو سکرین کے اوپر نظر آروں گے ایک میرا ہوگا اور ایک میرے چھوٹے بھائی عدیل کا ہوگا اس کے لاوہاں مارے کوئی نہ بنیے باقی اگر آپ ڈیرہ غازی کھان کے جب اڈے پہ اتریں تو ہمیں کال کال لیں نکلنے سے پہلے بھی ہمیں بتائیں باقی میں بھائی کو بھیجوا دوں گا وہ آپ کو لاریٹے سے جنا پکہ لے گا باقی رکشے والوں سے دور ہیں وہ پندرہ پندرہ سو دو دو ہزار کمیشن لیتے ہیں اور یہ میرا اپنا ذاتی مال ہے اگر آپ میرے سے رابطہ کر گئے تو آپ کو دس ہزار پیہ بکرہ جنا سستہ ملے گا بروکون سے بھی بچیں فراری سے بھی بچیں اچھے فارمار سے رابطہ کریں آپ کو اچھا مال دیں گے تو آپ کا میرے پر بھی فائدہ ہے ابھی آپ کو بھائی کیمرے پکرے دکھاتا ہوں ان کا ریٹ تھوڑا ساگا تھوڑا سیمنٹ کی ویڈیو ہوگی آج جب میں ریٹ دوں گا انشاءاللہ میرے پر بھی آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور یہ ہے ماشاءاللہ سے میرے پر بھی بھائی کیمرے کی ویڈیو اور یہ ہے ماشاءاللہ میرے پر بھی کل ٹوٹل تیرہ بکروں کی لانٹے آج یہ پچاس بکروں کی لانٹے میں سے چھانٹی کر کے صرف میں نے تیرہ بکریں آج دوستوں کے لئے نکالے کیونکہ میں بھی پچاس بکروں کی ویڈیو لگا سکتا ہوں سو بکرے کی ویڈیو لگا سکتا ہوں لیکن میرے پر بھی جو میرے غریب دوست ہیں وہ خریداری نہیں کر پاتے ان کے لئے میں آئے دن سستی آفرہ دیتا ہوں اگر آپ اپنی قربانی کے لئے لے کے خود پالنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو میرے پر بھی ڈبل سوا ملے گا اگر آپ سیزن لگانا چاہتے ہیں اچھی چیز خریداری کرنے کے لئے میرے پر بھی پیسے آپ نے ایک بار لگانے آپ میرے سے لیں مرضی کسی اور سے لیں سیزن کے لئے لیں گے تو اچھی چیز ہوگی تو ہر بندہ خریدار ہوتا ہے اور کم سے کم جو چھوٹا بکرہ وہ دس مہینے کا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو بارہ ماہ کے یہ سارے بکرے اور کوالٹی میں سارے ماشاءاللہ ڈبل ہڈی کے بچے ہیں اس میں کوئی دوگلہ بکرہ نہیں ہے کوئی ٹیڈی نہیں ہے سارے ماشاءاللہ سے قادر کرنے والے بڑھنے والے جس میں لال بیتل آج میں نے راجنپوری کوئی بکرہ نہیں اٹھکیا کیونکہ اس وجہ سے آج دو سمیں کمین کر رہے تھے خریداری کوئی بارہ تیرہ بکرے دکھائیں جس میں راجنپوری آپ نہ دکھائیں کیونکہ اگر آپ کا یہ میرے پر بھی سردی کے علاقہ ہے یا گرمی کے علاقہ ہے یا پہاڑی علاقہ یا اگر آپ کا چرائی کسٹوں میں یہ بکرے میرے پر بھی ہر جگہ پہ سروائے بھی کرتے ہیں اور آپ ان کو پال بھی سکتے ہیں اگر کسی بکرے نے وضع نہ کی کسی بکرے نے گروت نہ کی تو آپ میرے فارم پہ آکے لیانا میں آپ کو ڈبل پہنسے دوں گا اگر اس کے اندر کوئی بکرہ آپ کو بیمار نظر ہے کوئی نقص والا ہے کوئی بیمار ہوگا وہ ہمارا ہوگا پورے پاکستان میں خلیل گوڑ فارم کا با اعتماد ادارہ کارگو سرویز بھی پورے پاکستان میں ہے اور فارم پینا چاہتے ہیں یہ تو سیمپل کے آج میں تیرہ بکرے دکھا رہا ہوں اگر آپ میرے فارم پہ آکے بچوں والی بکریاں لینا چاہتے ہیں گبن بکریاں لینا چاہتے ہیں مندرے چھترے لینا چاہتے ہیں یا چھوٹے بکرے پچیز والے لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ میرے پر بھی آپ کو ہر کوالٹی کا مال ملے گا جو ہر بندے کی خواہش ہوتے ہیں کہ خلیل بھئی بکرے بکریاں چاہتے ہیں اور میرے پر بھی ریڈ بھی جنہاں انشاءاللہ آپ کو خلیل گوڑ فارم جیسا پورے پاکستان میں کسی بھی فارم پہ نہیں ملے گا آج جو ایسے بکرے دکھانا ہے کہ کسی بھی گوڑ فارم نے اس طرح کا ریڈ دیا تو آپ پھر مجھے کہنا کہ خلیل بھئی آپ کا ریڈ زیادہ ہے اور کم سے کم جو ایک ایک بکرے کا زندہ لئی ویٹ ہے 35 کیجئے اور زیادہ سے زیادہ میرے پر بھی 45 کیجئے کم سے کم بھی 18 سے 20 کیجئے اس کے اندر گوشت ہے جب میں نے آپ کو ایک ایک کر کے دکھانے پھر آپ کو صحیح معنی میں کوالٹی سمجھے گی سارے پکے کھیرے ہیں اور تقریباً ماہ رمضان کے بعد یہ پیور میرے پر بھی دو دانت ہو جائیں گے اگر کہیں گے نا کہ خلیل بھی آپ ہمیں خسی کروا کے دیں تو آپ کو خسی بھی کروا کے دیں گے اس میں ایک دو بکرے آنڈوے باقی سارے بکرے آنڈوے ہیں اور یہ پوری لاتا آپ کو فائنل دوں گا چار لاکھ تیس سدار روپے کی آپ کو فی بکرہ دے رہا ہوں تیتیس سدار روپے کا آپ کہیں گے کہ خلیل بھی تیتیس سدار روپے ریڈ زیادہ ہے میرے پر بھی کم سے کم بھی 18 سے 20 کیجئے گوشت ہے اور آپ کے علاقے میں 22 روپے گوشت کا ریڈ چر رہا ہے آپ دیکھیں کم سے کم بھی 35-36 کا بڑھتا ہے لیکن خلیل گوڑ فارم پہ آپ کو ذاتی جنور دکھاتے ہیں معلومات دیتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دوستو کو میرے پر بھی چیزیں بھی اچھی دکھاتا رہا ہوں اور ریڈ ایسا دوں کہ آپ دوستو کا میرے پر بھی دل خوش ہوتا جائے اب یہ آپ کو سارے بکرے ایک ایک کر کے بھی دکھا دیتا ہوں وہاں آپ کو ٹھیک ہے اگر آنا چاہتے ہیں اگر دو چار دن آپ نہیں آسکتے ہیں تو آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کا بیس سیدار تیس سیدار ٹوکن بجوا دیں تاکہ یہ کسی اور کو بکرے سیل نہیں کریں گے آپ کے سائٹ کے اوپر کھڑے کر دوں گا اگر آپ کو تھوڑا فائدہ بداتے ہو اگر آپ 32-33 سیدار روپے کا بکرہ لیتے ہیں کم سے کم پائنٹ سات سیدار خرچے لگائیں جیسے ابھی چار ساڑھے چار ماہ پڑے ہوئے ہیں آپ کو بکرہ پڑتا ہے چالیس سیدار روپے کا کم سے کم بھی اللہ کے کم سے آپ کا بکرہ نہ بکے نہ بکے آپ کا لاکھ سیئے والا بکرہ اوپر اوپر بکے گا کیونکہ دن بعد دن مہیں گائی ہوتے جاری ہے لیکن میرے پر بھی محنت آپ نے کرنی ہے روزی آپ کو اللہ پاگ نے دینی ہے ٹھیک ہے ہمارا کام اچھی باتیں سمجھانا آپ دوستوں کو ٹھیک ہے اگر فارم میرے پینا چاہتے ہیں پچیز والا بکرے لینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو ملے گا ٹھائیس والا لینا چاہتے ہیں وہ بھی ملے گا لیکن میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا اچھی کوالٹی کے پیسے ایک با لگانے اگر آپ کا پچاس بکرہ لینے کا مائنڈ ہے آپ پندرہ بکرے پا لیں پندرہ بکرے لینے کا مائنڈ ہے آپ دس بکرے پا لیں لیکن اچھی کوالٹی کے جانوار رکھیں میرے سلیم مردی کسی اور سنے ابھی آپ کو ایک ایک کر کے بکرے دکھاتا ہوں چار لاکھ تیس دار روپے کی پوری لات ہے گھر بیٹے انشاءاللہ آپ نے کم سے کم بھی چھے سات لاکھ روپے پھر بھی اگر خرچے نہ کرے پھر بھی آپ اس میں کم آسکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ کو ایک ایک کر کے بکرے دکھاتا ہوں اور یہ ماشاءاللہ سے میرے پر بھی نمبر ون کے اوبر بکرہ جا رہا ہے یہ جو ماشاءاللہ انڈیا میں بکرہ نہیں پائے جاتے جو توتہ پر ہی ہوتے ہیں یہ ابھی دانتوں میں کھیرہ اگر آپ اس کے اوبر تین چار ماہ محنت کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بکرہ نیاب کا بچرہ بنے گا یہ آپ نے فیس چیک کرنا ہے یہ سینہ بھی آپ بکرے کا چیک کرنا ہے اگر یہ اکیلا اکیلا لینا چاہتے ہیں کوئی اس میں اٹھتیس والا بھی ہے کوئی بتیس والا بھی ہے کوئی مطلب چالیس والا بھی ہے لارڈ میں آپ کو دے رہا ہوں تیری سیزار کے ساتھ سے یہ لارڈ کا ریٹ ہوگا ٹھیک ہے آپ یہ چیک کرنا ہے کہ یہ بکرہ چاہ جتنے بھی ماشاءاللہ بکرے میں نے آپ کو دکھانی ہے آپ مردی پاکستان میں جتنے بھی منڈیاں ہیں فارم ہیں آپ سب کی ویڈیو دیکھیں لیکن انشاءاللہ خلیل گوڑ فارم جیسا ریٹ اور خلیل گوڑ فارم جیسی کوالٹی والا کوئی کوئی جانور آپ کو دکھائے گا ایک کے کر کے میرا دکھانے کا یار مقصد یہ ہے لوگ کیا کرتے لاتے بنا کے دکھا دیتے ہیں میں بھی دکھا دیتا ہوں لیکن اس میں آپ کو معلومات نہیں مل جائی ایک کے کر کے دکھاؤں گا آپ ان کی کوالٹی چیک کر دے جائیں ٹھیک ہے یہ نمبر ون پر بکرہ رہے اب یہ آپ کو دو نمبر دکھاتا ہوں جو لات لے گا آج کی میرے اس آفر فائدہ لازمی اٹھائیں گے ایسی آفر نمبر ون پر ہے اب یہ آپ کو جلد ہی دکھاتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ نہ بنیں اور یہ ماشاءاللہ سے میرے پر بھی نمبر آ رہا ہے دو کے اوبر بکرہ یہ ناغرہ بیٹا لے ٹھیک آپ سیوال منڈی چلے جائیں کم سے کم بھی آپ کو اس طرح کا بکرہ 35 کا بھی نہیں دیں گے لیکن آج بکرہ ایسے نا یہ قربانی تک میرے پر بھی دو دانت ہوں گے زیادہ سے زیادہ چار دانت بکرہ ہو سکتا ہے لیکن چھے دانت میرے پر بھی کوئی بکرہ نہیں ہوگا آپ فیس کوالٹی چیک کرتے جائیں کوئی اس میں ہلکی کوالٹی کا بکرہ انچالا نہیں ہوگا یہ فیس آپ بکرے کا چیک کر لیں اور یہ ٹانگی آپ چیک کر لیں ٹھیک ہے یہ دو نمبر پر ہے اب آپ کو تین نمبر دکھاتا ہوں لے جا بھی اس کو اور یہ ماشاءاللہ سے میرے پر بھی نمبر آ رہا ہے تین کے اوپر بکرہ سارے ماشاءاللہ ڈبل ہڈی کے بکرے ہیں باقی ہم بھی آپ کے لئے یار محنت کرتا ہوں ویڈیو بناتا ہوں آپ دوستوں کو شان کرواتا ہوں بس ہماری محنت کو دیکھا کریں لائک کومنٹ شیئر میں یار آپ کنجوسی ناکیا کریں عام مرضی بکرے خریداری کریں یا ناکرے واقع مرضی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو آپ شیئر لازمی کر دیا کریں آپ کے شیئر سے کیا ہوگا کسی دوست کا شانک پڑھتا ہے جب وہ مال دیکھیں گے تو انشاءاللہ سے ان کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی یہ تین نمبر بکرہ آ رہا ہے ابھی میں آپ کو چار نمبر رکھاتا ہوں کوالٹی آپ چکے کریں کوئی بیمار نہیں ہوگا کوئی نقص والا نہیں ہوگا وہ چیک کر لیں دبل ہڈی کے بچے یہ سینہ بکرے کا ماشاءاللہ آپ چکے کریں یہ دیکھیں فیس یہ ابلک پرنٹ میں یہ تین نمبر پہ رہے ہیں اور یہ میرے پہرے بئی ماشاءاللہ نمبر آ رہا ہے پانچ کی اوپر بکرہ ٹھیک ہے اس کے ابھی فیس آپ چیک کر لیں یہ سوری چار نمبر پہ رہا ہے کموری جیسے بکرہ بھی کہتے ہیں اور ابلک میں لیکن صرف لال گردن ہے اور باقی ساری ماشاءاللہ سے فائد ہے سارے موٹے تازے بکرے جسامہ چیک کر لیں آپ یہ چار نمبر پہ ابھی آپ کو پانچ نمبر دکھاتا ہوں اور یہ میرے پہرے بئی نمبر آ رہا ہے پانچ کی اوپر بکرہ آپ میندی دے بکروں کے حسن آپ چیک کر لیں آج حسن کے شہزادے بکرے آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن ہر بکرہ ابلک نہیں ہوتا میں نے آپ کو بکرے جو سکرین کے اوپر دکھائیتے ہیں یہ اس طرح ماشاءاللہ وزن کریں گے اور اگر آپ میند اچھی کر لیں گے تو ٹھیک ہے سارے پکے کیرے بکرے ہیں ٹھیک ہے یہ پانچ نمبر پہ آ رہا ہے ابھی میں کوئی چھے نمبر دکھاتا ہوں جلدی سے اور یہ میرے پہرے بھی نمبر آ رہا ہے چھے کے اوپر بکرہ یہ شہرہ پرنٹ کا بکرہ ہے اس کا بیا فیش جاکہاللہ میرے پہرے بھی بلکل خوبصورت پرنٹ کے اندر ہیں یار منڈیوں سے رولنے سے بہتر ہے دو دو چانچار جانوال لیتے ہو آپ میرے ساتھ ڈیکٹ رابطہ کر کے آپ کو پانچ میند کے اندر آپ کو سو بکرہ بھی مل جائے گا لیکن ہمارے ساتھ رابطہ کر کے جانوال لیں گے جو چیز ہم آپ کو دیں گے آپ کا پورے گاؤں یا اگر آپ کا رشتہ دار دیکھیں گے وہ بھی کہیں گے کہ یا میرے پر بھی اچھی نسل کے جانوال ہیں باقی فائدہ آپ نے اگر اچھے فارمار سے اگر رابطہ ہوگا کیونکہ ہمارا تو ان بکرے بکریوں کا کام جو نا دادا پر دادا سے آج کل سے نہیں ہے یہ نیٹ کا کام جو تقریباً چار یا پانچ سال ہوئے ہمیں کرتے ہوئے لیکن ہمارا بکریوں کا دادا پر دادا سی ہے یہ پانچ نمبر پیار بکر اب آپ کو چھے نمبر دکھ رہا ہے یہ میرے پر بھی میں بھول کہا تھا چھے نمبر پیار ہے اب آپ کو ساتھ نمبر دکھاتا ہوں لے جب اس کو اور یہ ٹیگر بکر آ رہا ہے میرے پر بھی نمبر سات کے اوپر لیکن دکھانا میں نے پہلے پہلے تھا آپ کو لیکن ابھی یہ بھاد میں آپ کو دکھا ہوں لیکن چیرو جنالی سات نمبر پیار ہے چھے نمبر پیار ہے اس کے ابھی میں آپ کو سوڑا تھا فیس چیک کر لیں ماشیلہ سنگھ چپے سنگھیں اور مین چیزے آپ اس بکرے کا سینہ چیک کریں سارے ڈبل ہڈک اور موٹے تازے بکرے ہیں ٹھیک ہے یہ نمبر کون سے پہ ہے سات پہ ابھی آپ کو آٹھ نمبر دکھاتا ہوں اور یہ میرے پر بھی شیرہ اپلا کر رہا ہے نمبر آٹھ کے اوپر آپ اس کے ابھی فیس چیک کر رہے ہیں اور سنگھ چھوٹے جوٹے سنگھے میں چیزے آپ ان کے کلر چیک کریں شیرہ پرنٹ پیور میرے پیار بھی ٹھیک ہے یہ نمبر آرہا ہے آٹھ کے اوپر ابھی میں آپ کو نو نمبر دکھاتا ہوں لے جا بھائیس کو اور یہ میرے پیار بھی نمبر آرہا ہے نو کے اوپر بکرہ آپ اس کا بھی فیس چیک کر رہے ہیں پیور بھی یہ میرے پیار بھی نو نمبر پیار ہے آپ اس کا بھی فیس چیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ توتے کی طرح ضرور پڑھنا ہے آپ کوئی پیسے نہیں لگیں یہ چیک کر رہا ہے یہ نمبر آرہا ہے نو کے اوپر ابھی میں آپ کو دس نمبر دکھاتا ہوں اور یہ میرے پیر بھی نمبر آرہا ہے دس کے اوپر بکرہ ٹھیک ہے میرے پیر بھی یہ راجنپوری اور اب لوگ میں آتا ہے راجنپوری کس وجہ سے آتا ہے لیکن یہ میرے پیر بھی فیز آپ چیکل ہے اور سنگ بلکل چھوٹے ہیں جو ٹیڈی ملتوں کے سنگ بڑھتے ہیں لیکن ان کے سنگ بڑھتے نہیں اسی طرح رہتے ہیں یہ نمبر آرہا ہے دس کے اوپر ابھی میں آپ کو جلدی سے گیار نمبر دکھاتا ہوں پھر پوری لاتا آپ کو چلا کے بھی دکھاتا ہوں دوبارہ بین کا ریڈ بتاؤں گا آپ کو اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہا ہے گیارہ کے اوپر بکرا ٹھیک ہے یہ شیرہ پرنٹ ہوتا ہے جو ماشاءاللہ آزاد کشمیر کے لوگ پالتے ہیں یہ بڑا وزن اور گروت اور اچھی کرتے ہیں جھالا رہا آپ ان کی چیک کرنے قریب سے ٹھیک ہے الگ الگ لینا چاہتے ہیں یار آپ کو بار پر کر رہا ہوں ریڈ زیادہ دوں گا ٹھیک ہے یہ گیارہ نمبر پہ رہے ابھی آپ کو بار نمبر دیتا ہوں لے جب اس کو اور یہ میرے پر ابھی ناغرہ بیتل آ رہا ہے نمبر بارہ کے اوپر ابھی آپ کو جلدی سے کہتا ہوں کیونکہ ویڈیو زیادہ بن گیا آپ شکایت کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو فیس توڑا سا قریب سے چیک کر لیں ماشاءاللہ ارینال چیز ہے ٹھیک ہے اکیلہ لینا چاہتے ہیں یہ آپ کو دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لے جا بے اس کو اور یہ میرے پر ابھی اب لکھ شہرہ پرنٹ میں آ رہا ہے نمبر تیرہ کے اوپر ٹھیک ہے ابھی آپ کو چال کے نام پوری لڑا لیکن ماشاءاللہ بکرے کے ڈھومب آپ چیک کر رہے ہیں اور مین چیز ہے فیس اور نکوڑے کوالٹی ایک نمبر آپ کو مہنائے دے گئی اللہ ابھی ابھی آپ کو چلا پھلا کے تھوڑے سے چیک رہتا ہوں ماشاءاللہ میرے پر بھی ابھی پورے بکرے آپ کو ایک دفعہ چلا پھلا کے بھی دکھاتا ہوں اور ان کا دوبارہ بھی آپ کو ریڑ رہتا ہوں اے کتنے بند ہے چار لاکھ تیس دار بکی میرے پر بھی پوری لار دیں گے سارے ماشاءاللہ بڑے بکرے ہیں اس کے اندر چھوٹا بکرہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اور ویڈیو کے این میں میری آپ دوستے بار بار ریکویسٹ ہے میرے پر بھی ہماری ہفلہ اوزائی کے لیے دل کھوڑ کا لائی کومن شیئر کرنے ریکویسٹ کر رہا ہوں اگر اچھی چیزیں لینا چاہتے ہیں مشورے بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک بار خلیر گوڑ فارم کا ویڈر کریں پوری دنیا سے پورے پاکستان انشاءاللہ واحد گوڑ فارم ہے جس پہ آپ کو پانچ سے دس ہزار رپے جنور سہستہ ملے گا اور اپنے بھائی کو دیجی اجازت اوکے میرے پر بھی اللہ حافظ چلا دے رفیب جنت ادھر ادھر لے کے نہ ادھر لے جب یہ چیک کر لیں آپ کو دوبارہ بھی ترسلے کے ساتھ چیک کروا رہا ہوں بکرے ماشاءاللہ جاند ہے